مرحبا 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 اور مرحبا ایلی مرحبا ایلی بیشتر ایلی مرحبا ایلی ایلی مرحبا مرحبا نکتہ دائرت المجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود ارخاب تم لما سبق و الفاتح لمن والاقل ممن الحق بالحق ارلقاؤ سمن و آلہ تیبین تاہرین معصومین منتجبین مظلمین و العلد اللہ علیہ آدائهم اجمعین من یومنا حضار خلال جوم الدین اما بعد فقر قالها سبحانه وتعالی فی ممکم کتاب الحکیم فتمنم الموت ان کنتم صادقین سلام اللہ علیہ وآلہ آج کی یہ خصوصی مجلس سے عیسانی سوا ہمارے بجائج پر در مزل سید اجمعین سعید شاہ صاحب نامبر عزدان فنافل عزدان حسین جن کے زندگی کا ہر لمحہ فروب عزائد حسین کی سوچ میں نصر ہوا جس نے زندگی پر حسین سوچا پاکیزہ ذہن حسین سوچ سکتا ہے ناپاک ذہن کبھی حسین کو سوچ ہی نہیں سکتا ہے اللہ علیہ وآلہ حسین اللہ علیہ وآلہ میں سید اجمعین سعید شاہ صاحب کے خانوادے کا ماشاءاللہ ان کے بچوں کا ان کے آئی زور احباب کا ایک عرصے سے مقروض چلا رہا تھا حضرت طویب میں حضرتی کے بعد میں حاضرِ خدمت ہوا اور جبرادِ عدیس اور جمیل نے اور بھائی جبرل میر صاحب سے کہا تو میں نے اس موقع کو غریب چاندے ہوئے کہ میں شاہ صاحب حال اللہ مقام ہوں گے روح سے سرخروب ہو جاؤں روح سے سرخروب ہو جاؤں اس خصوصی مجلس میں حاضری کا فریضہ سر انچان دیا ہے میری آج کی مجلس کے مطالب درہ سا ایک بات ذہن رکھیں کہ یہ مخصوص موضوع پر ہوگی جو موضوع ایسا کے سوا اور میں اس موضوعی کے دواز سے ابھی نوجوان ذہن کو نوجوان نسل کو نوجوان دوستوں کو بھائیوں کو کوئی پیوان دینے کی کوشش کردھ گا اگر پھارے مکمبر میں اکم نمائے پاکیزہ ہوتا ہے وہ ذہن جو حسین سوچتا ہے پاکیزہ ہوتی ہے وہ نسل جس کے قلب کی دھرکنوں میں حسینیت قرآن کی آیتوں کی طرح رجتی بستی ہے اور شکمِ مادر سے لے کر موت کی آخری گھڑیوں تک یہ سال سوال ہے نا شکمِ مادر سے لے کر موت کی آخری سانسوں تک جس مومن نے حسین سوچا ہو حسین پڑھا ہو حسین کہا ہو حسین لکھا ہو حسین سوچا ہو حسین پڑھا ہو حسین کہا ہو حسین لکھا ہو اس کی موت کتنی حسین ہوگی زندہ رہنا کمال نہیں ہے زندہ تو جانور بھی رکھتے ہیں درمبے بھی رکھتے ہیں زندہ رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے زندہ تو اہیوان بھی رکھتے ہیں زندہ رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے زندہ تو بنی امیہ کے ظالم و فاجر بادشاہ بھی رکھتے ہیں زندہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے زندہ تو ابو جہر اور ابو لہر بھی رہے زندہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے زندہ تو اس دور کے یزید بھی رہے دور کے یزید بھی ابھی زندہ رہے زندہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے زندہ تو جانور گھوڑے اور گھڑے بھی رہتے ہیں زندہ رہنا کمال نہیں ہے کہتیتِ ایمان میں زندہ رہنا کمال نہیں کہتیتِ ایمان میں کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ کر قرآن پر ایمان لا کر اقتدائی پیغمبر میں نمازیں پڑھ کر صحبتِ پیغمبر میں بیٹھ کر وقت میں رسالت میں حاضری دے کر چہرے رسالت کی زیارت کر کے حضور کے ساتھ حجرت کر کے حضور کے ساتھ رشتے داریاں خائم کر کے زندہ رہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے سوچا یہ نہیں جائے گا اس درقی آفتہ دور میں کم از کم ہم جیسے بابِ علم کے بھکاریوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ ہم کسی ابو جہر کے پجاری نہیں ہیں ہم بابِ علم کے بھکاری ہیں ہم کبھی اس جہالت کے سوال پر نہیں سوچیں گے کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھا کس نے بعد میں کلمہ پڑھا کون پہلے ایمان دایا کون بعد میں ایمان دایا کون کس حالت میں کلمہ پڑھ رہا تھا کون کس قیسیت میں ایمان دا رہا تھا کلمہ پڑھنے میں کس کا کون سا نمبر تھا ایمان دانے میں کس کا کون سا نمبر تھا ہم یہ جہالت کے سوالات نہیں کرتے اس لیے کہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ قیسیتیں ایمان میں زندہ کون رہا سوچنا یہ چاہیے کہ ایمان کی حالت میں مرا کون اگر باپ کے بیٹے ہو تو یہ ثابت نہ کرو کہ کرمہ پر کے سلطہ ہوں گا اصل باپ کے بیٹے ہو تو یہ ثابت کرو کہ قیفیت ایمان میں ایمان کے ساتھ مرا کون اور اگر ایمان کے ساتھ مرنا پوری تاریخ اسلام میں شاکوٹ کی ستبیت میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں ایک جانت العذر سے لے کر دیار جنورسکی تک اور وہاں سے لے کر دارالاللوم دیو بند تک اور وہاں سے دیکھا مسلمانوں کے ایک ایک پتہ میں سکلتا ہے چیلنز کر کے اپنی پوری ذمہ داری سے بغیر کسی جذباتی انداز کے یہ حد کر رہا ہوں کہ اگر کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی یہ تو ہر کتاب سے ثابت کر دوگے کہ فلا ایمان لائیا فلا ایمان لائیا فلا بات میں ایمان لائیا فلا پہلے ایمان لائیا یہ ثابت کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے یہ جائر ہے جو بھی ایمان لائیا وہ وہی ایمان لائیا نہ جو پہلے میں ایمان رہا تھا جانب کی تیسر ہے جلんی نہنا پہلیں وا Krankیں پہلیں ، اب پہلیں پہلیں پہلے آپ پہلیں پہلیں فلا بات میں پہلیں 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 coaches موسیقی 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 پھر کیا ضروری ہے کیسے ثابت ہو کہ ایمان کہا ہے اس لئے کہ مجلس ہے ایسان سواب کی اس لئے اس موضوع کو خاص طور سے یہ موضوعات کبھی کبھی بڑے دنسوں بھی یہ موضوعات نہیں بنا چکتے یہ خصوصی مجلس ہے اس لئے میں نوجوان دوستوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہے کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ ایمان پر مرہ کون ایمان پر جیا کون اس سے کوئی فائدہ نہیں ایمان پر مرہ کون ثابت یہ کرنا ہے کسی عید کا نام بتاؤ ثابت کرو کہ فرا شخص ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ایمان پر مرہ میں نے کام دے دوں تاکہ سمجھ جائے چونکہ درمہ پڑ لیا تھا اس لئے ایمان پر مرہ چونکہ دا اینا ہاتھ کہ میرے دیا تھا اس لئے ایمان پر مرہ اس لئے ایمان برہ چونکہ اس کے بعد بھی کبھی نمازیں قضاء نہیں کی چونکہ اس کے بعد بھی کبھی قرآن پرنا نہیں جڑا یہی تو ہو گیا گیا میں تسلیف کروں گا یہ ساری باتیں لیکن یہ دلیل کہا ہے کہ اگر نمازیں پر رہے ہو روزے رکھ رہے ہو بچ میں رسالت میں پیچے ہو قرآن پاک رہے ہو قرآن کی سیاعت کر رہے ہو جب ہفجمبر کی سیارت کر رہے ہو אیک قناہ فیغمبر میں نمازیں پر رہے ہو کروہ توحید پڑھ رہے ہو کروہ رسالت بھی پڑھ رہے ہو جہاد میں شرکت بھی کر رہے ہو پیغمبر کے ساتھ حجرت بھی کر رہے ہو پیغمبر کے ساتھ رشتے داریاں بھی قائم کر رہے ہو ایمان کے لیے کافی ہوتا تو آج میں ان نام نحان اعترام کے پرچب اٹھانے والے رشکریوں اور جرنیلوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نمازیں تمہارا کروا تمہارا قرآن تمہارا اسلام تمہارا دین تمہارا فقہ رسول اللہ کے صحابہ اکرام سے زیادہ تو نہیں ہوگا ان کے صحابہ اکرام تو بہت پرند تھے تمہارا شاہلوں کی اولاد ہو انہوں سے پراہے رات پیغمبر کے سامنے کرما پڑھا تھا پیغمبر کی سیارت کی تھی تو اگر کرما پڑھ کر قرآن پڑھ کر پیغمبر کے صدح میں نمازیں پڑھنے کے بعد یہ یقینی ہوتا کہ آدمی ہیمان پر مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا تو جس کے پچھن تو اٹھائے پھرتے ہو وہ کبھی بھی اپنے پیٹے سے یہ نہ کہتا کہ جا کر پاتوا کے پیٹے سے بھلاکی پیسے لکھواتے ہیں ساکتہ میرے گستے ساکتہ poder اللہ علیہ وسلم اگر سب کچھ کافی ہوتا ایمان پر مرنے کے لیے اگر سب کچھ یہ کافی ہوتا ایمان پر مرنے کے لیے تو اتنی مختلف شخصیت کہ جو بس میں پیغمبر میں بھی آئی جس نے کرما بھی پڑھا جس نے اتنا میں نمازیں بھی پڑھی جس نے قرآن بھی پڑھا بلکہ اتنا پڑھا کہ پیغمبر سے کہنیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو پھر اتنی بڑی شخصیت کا یہ کہنا اپنے بیٹے سے کہ حسین نے تجھے غلام زیادہ چاہا ہے تو چاہ آلی کے بیٹے سے لکھوا کر رہا دے اور اگر خوش قسمتی سے حسین غلامی کی سرد لکھ کر دے دے تو میرے کفر میں رکھ دینا تاکہ میری چندت کی زمانت بن جائے تو حسین محمد یہ کون کہہ رہا ہے ایک جنید القادر شہابی کہہ رہا ہے جس نے قرآن بھی پڑھا ہے قرآن بھی پڑھا ہے نماز بھی کوئی قضاء نہیں ہوئی ہے تو اگر شہابیت کی بنیاد پر کوئی بخشا جا سکتا ہوئے تو انہیں بڑے شہابی کو شفارش اور سرد کی غلامی کی ضرورت نہیں تھی تو جب تمہارے حقیدی شہابہ اکرام حسین کی غلامی کے بغائر آمار کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے تو جن کے شکرہ نصب کا پتا نہیں ہے تو آناداری کی مخالفت کر کے جنت میں آناداری کی آناداری 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 سے ہے تو سکتے ہیں آناداری آناداری آپ کہیں کہ جنت ملے گی گرمہ پڑھو جنت ملے گی نواز پڑھو جنت ملے گی روزہ رکھو جنت ملے گی اگر ان سم تمام باتوں پر جنت ملتی ہوتی تو کیا زورور ہوتی ہے کسی کے بلانی کرنا کوئی آسان کام کو ہے نہیں اور پھر وہ بھی لکھوا کر غلام کہنا ختمہ موجود اور چطور جہاں اور پوچھو کیا ضرورتی غلامی کی اگر ایک سخت کوالیفائی کر رہا ہے ایمان کی تغریف پر اور ایمان کی موت پر اور وہ سمجھتا ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھ کر اور قرآن پڑھ کر اور رماضیں پڑھ کر اور صحابیہ پیغمبر بن کر میں جنت میں جا سکتا ہوں بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں تاریخ کی تو پھر یہ غلامی کی سند ماننے کی ضرورت کیوں تھی تسلیم کیا نا کہ صحابیہ دیکھتا ہوں حسین کی غلامی ایک طرح دیکھیں ایمان کی موت کے حریف جو ضرورت کو لارا ہوں جو ضرورت بات کو واضح کرنے کے لئے درہ 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 دوست اور ایک ترجہ بلد ہو اور یہاں ایک شاید ایک مسئلہ اور ہر ہو جائے چلتے چلتے کیونکہ عظیم ادادار کی مجلس ہے اجمال شیاء صاحب کی تو یہ حق ہمارا ایمان ہے یہ کہ وہ ان کی روح موجود ہوگی اس مجلس میں یقینا اس لئے یہ بھی ہم ثابت کریں گے آگے چل کر کہ مومن مرتا نہیں ہے ادادار مرتا نہیں ہے مومن مرتا نہیں ہے حسینی مرتا نہیں ہے مادمی مرتا نہیں ہے ادادار کبھی نہیں مرتا اس لئے کہ مرتے سب کے ہیں جب ہی تو سب قبر میں لٹھا کر واپس آ جاتے ہیں پھر قبروں بھی لٹھاتے ہیں لیکن حسینی مالا چکے برنا نہیں ہے اس لئے ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹھا کر شانہ ہلا کر دیتے ہیں سونا سمجھ کے تیرا پہلائی بات مرنے والے کو ہی پہلائے مرنے والے ہی پہلائے ہی پہلائے لیکن یہ عمل صرف ہم کرتے ہیں پورے انسانیت میں آلم اسلام میں یہ عمل صرف ہم کرتے ہیں لیکن سب قبر میں لٹا کر پاسے آپ بڑھ کے چلے آتے ہیں ہم قبر میں لٹا کر شانہ ہی رہتے ہیں اور اسے سننے اور سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں اسے نام بتاتے ہیں نام بتاتے ہیں سنو شمجھ تیرا اللہ کون ہے تیرا رسول کون ہے تیرا دبلہ کون ہے تیرا کعبہ کون ہے تیری کتاب کیا ہے تیرا پہنائے مان کون تیرا دوسرا مان کون منکر رقیب تسے سوال کرنے آئے خبرانہ نہیں نہ سکھو بھلا کاندر بخلپی جواب ہے مکہ ہمارے برشتے خوف نہ کرنا حسل نہ کرنا بخلپی جواب ہے مکہ دینا ان کے جواب میں میرا مولا ردی ہے آپ مجھے دوستو اس پڑھے لکھے دور میں آپ سارے نظام ماشاءاللہ ایڈیوکریتر ہیں پڑھے لکھے ہیں شہر اقوال کے عباسی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ مرنے والا مر گیا ہے تو سنا کیا رہے ہیں اور اگر یہ سننے ہی رہا تو سنا کیوں رہے ہیں اور اگر ہمارے علاوہ سب کے زیادہ رہتے ہیں مرنے کے بعد تو کوئی اور کیوں نہیں سناتا اپنے والوں کو ان کو مولا مانتے ہیں کم درموں کے غلام نہیں ہیں پتنسلوں کے غلام نہیں ہیں آدمی غلامی بھی دریت کا کنی کیا بار ہے مرنے والا نسل کی غلامی کرے گا غلاموں کی غلامی سے کیا پھائے گا کیا بار ہے نوٹ گیا ہے آپ نے یہ جنب دوستو ایک بار اور وہ یہ کہ یہ دو تی مسئلے ہمیں یہاں حد کرنے ہیں کہ سانس سواب جی کی مجھس کے بارے ملکو اس موضو سواب نہیں جاؤں گا اور ثابت آخر میں یہ کرنا ہے انشاءاللہ مرنے والا کے برد سے کہ ایمان کی حالت میں مرنوں ایمان کی حالت میں جیا کون بہت سے گواہ میں جائیں گے صدار عزیز، دوست، بھائی، کروکار، پارٹی والے سب نہیں جائیں گے جھوٹ کو سچ کر دیں گے سچ کو جھوٹ کر دیں گے خبیج کو سخی کہ دیں گے سخی کو خبیج کہ دیں گے سچے کو جھوٹا کہ دیں گے جھوٹے کو سجد دوستی جوئی ایمان ملایا ہے کلمہ بھی پڑھا ہے قرآن بھی پڑھا ہے پی نمبر کے پاس بھی پیش آئے حزت بھی کی ہے اور اس کے پاس لاہر ہے یہ واقعہ جو ہے سرد مانگنے کا یہ حضور کے بات ہے اولانی کی طرف کر رہے ہیں طرف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ رسول کی صحابیت دلیل ایمان نہ نمازیں پڑھنا دلیل جنت نہ قرآن خانی دلیل ایمان برکہ حسین کی غلامیت اپری توجہ ہو کہا کیا چملہ کیا ہے دوستو حسین سطح کی ساری کتابوں میں اور ساری ایک ایک برق کا مجمدہ داروں ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کہا کہ اپنے بیٹے نے کہا کہ حسین سے لکھوا کر نہ دے اور حسین اگر لکھ کر دے دے تو میرے کفن میں لکھ دینا اس لیے کہ حسین کی لکھی ہوئی روشنائی کا پرچہ میری جنت کی زمانت بن جائے گا میری جنت کی زمانت بن جائے گا میری جنت کیا غور ہی نہیں کر رہے مجھے اس سے بیعث نہیں ہے کہ حسین نے لکھ کر دیا یا نہیں دیا جانے والا گیا یا نہیں گیا کفن میں پرچہ گیا یا نہیں گیا میں تو اپنے پر فغر کرتا ہوں کہ اگر حسین کی کھلابی کی تحریر اپنے کبھان میں رکھ کر ایک صحابی کو یقین ہے کہ وہ جنت مجھا سکتا ہے تو ہمارا مجھے والا جو اس وقت تک قبر میں جاتا ہی نہیں ہے جب تک کرونا چکا فنہ پہنے کھا کے سمانے سے موسیقی موسیقی اتنی برن سنوات بھی جائزمت حالی مجھے موسیقی موسیقی ساتھ دیکھیں مسئلہ یہ ہے بات یہ ہے قابل فکر بات یہ ہے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ غرامی کی جو سرد مانگی گئی یہ غزور کے بعد ہی مانگی تھی اور میرا ایمان ہے کہ کسی صحابی کی نماز قضا نہیں ہوئی یہ ہماری فرام دلی کوئی صحابی بے نمازی نہیں تھا سارے صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے سب روضہ رکھتے تھے سب قرآن پڑھتے تھے سب قرآن پڑھتے تھے کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی تو نہ کرما قضا ہوا نہ نماز قضا ہوئی نہ روضہ قضا ہوا نہ صحاب کے پیغمبر قضا ہوئی نہ پہلو پیغمبر قضا ہوا اور میرے کے بعد پیغمبر کے پہلو میں ارادہ بھی ہوگا لکھ بھی دیا ہوگا مسیلیت بھی کی ہوگی حکومت بھی اپنی تھی حالات بھی ایسے تھے پسا بھی ہوگا کہ پیغمبر کے پہلو میں جانا ہے لیکن اس کے بعد بھی حسین کی غلامی کی سرد مانگنا ان کی اقل مندی کی دلیل ہے کہ اچھے کے اچھے کی صحبت میں رہ کر ضروری نہیں ہے کہ برا اچھا بن جائے حسین کی غلامی ضروری ہے اگر اچھے کی صحبت میں رہ کر ہر برا اچھا ہو جاتا تو نوح کی بیری بھی مومنہ ہوتی نوح کی بیری بھی مومنہ مکمل ایسان سواب کی مجلس ہے فتر موضوع کے قبار سے لیکن ذرا سا ایک مسئل کہ یہاں سے واضح کر پسنے اور وہ یہ کہ یہ سنت جو بھاگی گئی ہے یہ حضور کے مسار کے بات مانگی گئی رسل گیارہ ہنجری کے بات یعنی یعنی بہت ٹیکنیکل سا سوال ہے اس لئے آپ کتنا سب چگنا ہوگا بیدار سمجھنا ہوگا اس کو اور انشاءالہ جب آپ سمجھ دیں گے نا تو یاد مکھیں گے اور وہ یہ کہ حضور کا حضور کی تشریفات حضور نے پڑھنا فرمایا سب گیارہ ہنجری چک تو یہ واقعہ ہوگا چودہ پندرہ ہنجری ترین ساڑھے ترین ساڑھے ترین ساڑھے سوال کے بات نکال دینا ہے پھر اس کے بعد حکومت دوسری چھیک ہے اب میں گوھر کرنا چاہا ہوں اس جبلے پر اور آپ سے کو توجہ چاہ رہا ہوں تو یہ چودہ پھن رہا ہے یہ چار پانچ سال تو یہ بنیادی طور پر ہے زندگی میں زندگی میں زندگی میں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں نا منامی کی سرم لے دے لکھوا کر سا دے لکھوا کر سا دے تو آپ تاریخ کی نہیں غلط کا حمل جدا حدیث کی سارے کتابیں صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم تک صحیح مسلم سے لے کر مصطد احمد بن حمد تک مصطد احمد بن حمد سے لے کر مچکار شریف تک مچکار شریف سے لے کر یہاں کے آخری محدثین محدث تحلوی تک سب نے متفقہ طور پر بیشنا لہرہا ہوں ان کے اصدیعہ کے اس تاریخی بجوے میں عجبال حسین شاہ کی روح کو ایسان سواب کے لیے ایک تاریخی جمعہ کہہ رہا ہوں مولا ان کے پچھوں کو ساتھ بطر کے پاہر کرے عباد کرے ان کے خانوازے کو کھرانے کو ازادار اولاد چھوڑ کر گئے ہیں کسی مومن کی اگر ایمان پر موت کی ساتھ دیکھنا چاہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو دیکھ لو اگر عجبال شاہ کی اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی جنسہ اور ازادہ آنی اور مجلس اسی شان سے کر رہی ہے یہ کو پھر سمجھ لو گے عجبال شاہ ایمان کی حالت ہوئے گیا جو سوال ہے جو مسئلہ ہے جو یہی انشاءاللہ مولا نے چاہا تو ہم اسی مجلس میں اس مسئلے کو ہم مولا کے ساتھ میں حل کریں گے سب یہ تمنہ کی گئی ہے حضور کے وزاد کے چار پانس سال کے بعد ٹھیک ہے نا اور سہا ستہ کی سارے کتابوں میں اور حدیث کی سارے کتابوں میں مسلمانوں نے متعلقہ دور پر یہ لکھا کہ حضور نے ایک لاکھ چوبی ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو اٹھتر یا ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو یا ایک لاکھ چوتی سہزار دو تین تعداد ہیں صحابہ اکرام کی کہ حضور کے صحابہ اکرام کی تعداد کتنی ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چونس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو اٹھتر ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو یہ ہے صحابہ اکرام کہ حضور نے اتنے صحابہ اکرام چھوڑے اور اجنے صحابہ اکرام میں دس صحابہ اکرام ایسے خوش نصیب تھے سارے مسلمانوں انسفر تھے آپ پہنچیں کیوں نہیں وہاں سے دس صحابہ اکرام ایسے خوش نصیب تھے کہ جنہیں حضور نے زندگی ہی میں چندگی بچارت میں بھی تھو آپ کے لئے چاگو 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 فیصل حضرینہ ہے سمجھو اس بات کو میں سمجھا لکھیں سمجھے پر آپ آسمانوں پر چڑے جائیں گے دس صحابہ اکرام جی نے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے تصحابہ اکرام ایسے چلین اور قدر تھے کہ جنہیں حضور نے ان کے کردار کی بنیاد پر پہلے ہی سنت دینی تھی جنت کی پشارت دینی تھی اب میں فیصلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ساری امت مسلمہ سے کہ انتہ صحابہ اکرام میں یہ شخصیت بھی شامل ہے جو حضور کے مثال کے بعد حسین سے غلامی کی سنت مانگ رہی ہے اگر پہنمبر اسلام نے انتہ صحابہ اکرام کو جنت کی پشارت پہلے ہی دے دی تھی تو پھر حسین سے غلامی لکھوانے کی ضرورت کیا تھی یا تو یہ حدیث نکالو یا تو غلامی نکالو یا جنت مشکوک کروں موسیقی اللہ علیہ وسلم 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 ہم نے آپ کو نبی بنایا ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہم نے آپ کو بشیر بنایا اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے کا حق دار بنایا اپنے حضر سے اللہ نے اس نبی کو صاحبِ ازن بنا کروے جائے نبی کو حق شبات ہے آپ کہیں گے چاکی پر صرف نبی کو ایک نہیں صرف نبی کو نہیں ازن اجازت ویدہ مرزی مشیعہ اللہ کی ایک ہی نفس کے ساتھ مارا ہے ازن اجازت پرمیشن ریکمینڈیشن ازن اجازت مرزی رضا مشیعہ یہ سب ازاد کی اور اس میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں انزا دے اس نے سوائے ان کے جنہیں وہ ازن دے دے اس کی مشیعہ میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں سوائے ان کے جنہیں وہ اجازت دے دے اس کی رضا میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں سوائے ان کے جنہیں وہ اجازت دے دے تو بھئی چندت کیا ہے رحمت کیا ہے کوسر کیا ہے سرطبی کیا ہے تصریم کیا ہے قیامت کیا ہے سزا کیا ہے چدا کیا ہے عدل کیا ہے سرطب کیا ہے شدرِ توبہ کیا ہے حور کیا ہے غنوان کیا ہے تقلوبِ الٰہی کیا ہے مقامِ محمود کیا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ کے رضا ہے نا نماز کیا ہے رضاِ الٰہی روزہ کیا ہے رضاِ الٰہی آج کیا ہے رضاِ الٰہی عبادت کیا ہے رضاِ الٰہی کرمہ کیا ہے رضاِ الٰہی نماز پڑھتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ایمان لاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عملِ خیر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے آپ ہر نیت یہی کرتے ہیں نا ہر نیت کام کی نیت یہ ہوتی ہے مسلمان کی کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اور کو راضی ہو جائے گا تو چندک میں بھی پھیجے گا دامن رحمت میں بھی لے دے گا اللہ کی رضا تو اگر میں ہجرت کی شاہ ہجبینان کے مستر پر توقع کا تکیہ لگ کر یقین کی چادر ہو کر ابو طالب کے شریف خون کو بستر پر سوکے ہوئے دیکھ کر جبریل کی یہ آواز قرآن میں ریکارڈ کر کے سنا دوں کہ وہ من الناس منچشری جب صرف طلعہ برزاد اللہ ہر لوگوں میں ایک ایسا بھی حدی ہے جو اپنا نفس بیشتا ہے اللہ کی رضا خرید اللہ کی رضا خرید اللہ کی رضا تو اللہ کی رضا تو علی لے چکا اب نماز پڑھتے ہو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے پاس ہو تو اس کی رضا کے لئے پڑھو آپ نے غور نہیں کیا یہ رضا ایک ایسی صفت ہے رضا کی ضد ہے ناراض کی راضی ہونا ناراضی ہونا خوش ہونا ناخوش ہونا آپ مجھ سے خوش ہے میں آپ کے ہاتھ سے اندازہ کر سکتا ہوں آپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراضی ہیں یہ میں آپ کے جسم کے کسی حصے کے کسی حرکت سے اندازہ نہیں کر سکتا تکے میں آپ کی رضا کا اور ناراضی کا اندازہ یا تو آپ کی آنکھوں سے لگاؤں گا یا آپ کے چہرے سے لگاؤں گا اب سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہوا بھی یا نہیں ایمان پر خاتمہ ہوا بھی یا نہیں ایمان پر خاتمہ ہوا بھی یا نہیں جانے والا تو جا کر واپس نہیں آتا بتاتا نہیں کہ اللہ کو راضی کر کے بھی بڑا ہے یا نہیں خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا ہاتھ باؤں نہیں رکھتا چہرہ نہیں رکھتا کچھ نہیں رکھتا تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ نازی ہوا ہے یا نہیں راضی ہوا ہے اس لئے کہا یا علی یا علی انتہ مجھونا انتہائن اللہ اللہ کا چہرہ بھی تو ہے اللہ کی آنکھیں بھی تو ہے آپ جسے یہ دیکھنا ہو کہ علی کس سے راضی ہے تو علی کا چہرہ پر نظر کر لے جس سے علی راضی وہ رضی اللہ جس سے علی نہ راضی وہ اللہ اللہ کا چہرہ بھی تو ہے ہماری بھی تو ہے خوالے povo سلامت نکھے یاری مدد کہنے والا چیز پہل ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کیا دوری ہے موسیت اپی کا شیر تو ہے نہیں جو منجھ یہ آدھ ہے جن کا�ہ میں مجھے یہ آدھ رہتا میں نے پیچھلا جمعہ کیا کہا ہوا اب آئی کن کے مقدر لیکن میں صفر دفائی کی اس خوبصورت انداز اور دعا 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 کی تائید کرتے ہوئے بھائی آپ ہر میں قبل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی رضا کا اندازہ کیسے کروگے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے یا آنکھوں سے اندازہ ہوتا ہے پوری کائنات میں مسلمانوں